وہ کہا سا نیلا سے کہتا ہے کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے میرے دل کو اس چیز کا یقین تھا کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میرب میری ادھر آئی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ نیلا کہتی ہے کہ نہیں میرب یہاں کیسے آ سکتی ہے وہ آئی ہی نہیں آگے سے اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں میرا دل کہتا ہے کہ میرب ادھر آئی تھی اور پھر وہ یہاں سے چلی گی کیونکہ وہ ہم سب سے بہت زیادہ خفاہ ہے لیکن میری بیٹی اب مجھے ملے گی تو میں اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا اور اس کو اس بات کا یقین دلاؤں گا کہ میں اور تم اسے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ نیلا کہتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پس اسے ہمیں ہمارے پیار پر زیادہ شک ہے اس وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ مرتصم کو کال کرتا ہے وقاس اور کہتا ہے کہ کیا بنا میرب کا کچھ پتا چلا آگے سے مرتصم کہتا ہے کہ نہیں میں نے ہر جگہ ڈون ڈالا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی خبر نہیں ملی ہے لیکن بہت جلد ہی اس کی کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی تو پھر میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اس لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے بلکل بے فکر ہو جائیے کیونکہ جلد ہی میں آپ کو خوشحبری دوں گا اور میرب جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی اس پر وقاس کہتا ہے ہاں مجھے بھی پورا یقین ہے کہ میرب ہمیں ضرور ملے گی پر پتا نہیں میرب کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو میرب یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی کیونکہ میرب جو ہے اتنی بزدل نہیں تھی میرب ایسا نہیں کر سکتی ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے ساتھ ضرور کچھ غلط ہوا ہے مرتصم اس بات پر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو تو بتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی ہے